تو سٹوڈنٹ اب ہم نیکس لیکچر میں اس میں بات کریں گے کہ اگر ہمارے پاس کسی جگہ انٹیگریشن آف فور لکھا ہو اور ساتھ ہی ڈی ایکس ہو تو ایسی انٹیگریشن میں آپ یہ جو فور کانسٹنٹ ہوتا ہے اس کو آپ باہر لے آتے ہیں اور انٹیگریشن آف ہمارے پاس جو بھی ہوگی وہ ڈی ایکس رہ جائے گی اسی طرح یہ جو ڈریویٹیو ہوتی انٹیگریشن کو کٹ کر کے ہمارے پاس فور ہے اور ادھر ایکس ہے اور ساتھ آپ کیا کریں گے سی لکھیں گے تو یہ انٹیگریشن آف فور ڈی ایکس اسی طرح انٹیگریشن آف اگر آپ فائف ڈی ایکس کریں گے تو وہ آپ کے پاس جو آنسر دے گا وہ اسی طرح فائف کو آپ نے باہر شفٹ کر لینے انٹیگریشن سے اور یہ جو ڈی ایکس ہوتی ہے اس کو ڈریویٹیو انٹیگریشن سے کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایکس اور یہاں پہ سی اس طرح سے ہم نے ان کی انٹیگریشن کی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کی انٹیگریشن کر کے بتائیں کہ ہمارے پاس انٹیگریشن آف سی سکس ایکس کیا ہوگی موسیقی